السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ عید اور الویدہ جمعے کے بارے میں بہت اہم معلومات جاننے والے ہیں وہ اہم معلومات یہ ہے کہ لوگ ڈان میں آپ الویدہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز کس طریقے سے عدا کریں گے یہ سارا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو مکمل جانکاری جاننے کے لئے ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اب سنیئے مکمل جانکاری دوستو ابھی جو ہے تمام مسلمانوں میں ایک سوال جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم الویدہ جمعے کی نماز کس طریقے سے عدا کریں ہم گھر میں الویدہ جمعے کی نماز کس طریقے سے پڑھیں گھر میں عید کی نماز کس طریقے سے پڑھیں دوستو ابھی لوگ ڈان کا وقت چل رہا ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں امید کی جا رہی تھی کہ ستہ تاریخ کے بعد لوگ ڈان ختم ہو جائے گا لیکن ویسا ہوا نہیں لوگ ڈان آگے بڑھا دیا گیا ہے اب لوگ ڈان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھیر نہیں لگا سکتے ہیں مسجد میں اکھٹا نہیں ہو سکتے ہیں اور جب مسجد میں اکھٹا نہیں ہوں گے تو الویدہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم گھر میں کس طریقے سے الویدہ کی جمعہ الویدہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ سنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیجیے کہ الویدہ کی نماز جو ہے کوئی خاص نماز نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ اور جمعہ کی نماز جو زندگی میں آپ نے پڑھا ہے بلکل اسی طریقے سے الویدہ کی جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کو الویدہ جمعہ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ فضلت والا مہینہ رحمت والا مہینہ بخشش والا مہینہ ہمارے سامنے سے جا رہا ہے اس کا آخری جمعہ ہے تو یہ جمعہ کا نام ہم اور آپ الویدہ جمعہ رکھ دیئے ہیں اور الویدہ جمعہ کی نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے الویدہ کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن آپ فرق یہ ہے کہ مان لی کہ ٹھیک ہے ہم جس طریقے سے اور جمعہ کی نماز پڑھتے تھے مزید میں الویدہ کی جمعہ کی نماز بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے لیکن ابھی ہم مزید نہیں جا پا رہے ہیں تو گھر میں کس طریقے سے پڑھیں تو دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طریقے سے ابھی تک آپ لوگڈان میں جمعہ کے بدلے میں اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کرتے ہوئے آئے ہیں بلکل اسی طریقے سے الویدہ جمعہ میں بھی الویدہ جمعہ کے دن بھی آپ کو یہ جمعہ کے بدلے میں گھر میں ہی زہر کی نماز ادا کرنا ہے الویدہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ بات کلیر ہو گئی کہ لوگڈان میں آپ الویدہ کی نماز کیسے ادا کریں تو الویدہ کی نماز ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ زہر کی نماز عدا کرنا ہے اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عید کی نماز کیا ہے یہ سنت ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے اگر آپ نہیں جانتے ہوئے تو جوان جان بھی لیجئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عید کی نماز جو ہے واجب ہے عید کی نماز جو ہے واجب ہے اور جمعی کی نماز جو ہے فرض ہے تو جب فرض جو گھر میں عدا نہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا واجب گھر میں عدا کیا جا سکتا ہے تو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں بڑے بڑے علماء یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جمعے کی نماز جو ہے گھر میں نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں بات کلیر ہی ہو گئی جب نہیں ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ لوگ پوچھنے لگے ٹھیک ہے آپ جمعے کی نماز گھر میں نہیں ہوگی تو زہر ادا کر لے رہے ہیں عید کی نماز نہیں ہوگی تو آپ عید کی جگہ پہ ہم کون سی نماز پڑھیں گے تو علماء کرام یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جب جمعے کی عید کی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ جو ہے چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اشراق کی نماز چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے تو اس کا وقت جو ہے فجر کے بعد یعنی سورج جب نکل جاتا ہے اس کے بعد سے یہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اشراق کی نماز جو ہے کم سے کم دو رکات ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ بارہ رکات ہے تو دو رکات کر کے آپ چاہیں تو بارہ رکات پڑھ لیں اگر چاہیں تو صرف دو ہی رکات پڑھ لیں یہ شکرانے کے طور پر یا شکرانے کے دو رکات نفل نماز پڑھ لیجئے تو یہ سب طریقہ بتایا جا رہا ہے امید ہے دوستو کہ ساری جانکاری آپ جان گئے ہوں گے آپ کا یہ کنفیوزن ختم ہو گیا ہوگا کہ الویدہ جمعے میں ہم گھر میں کس طریقے سے نماز عدا کریں اور عید کے دن لوگ ڈان میں ہم نماز کس طریقے سے عدا کریں اگر کسی طرح کوئی سوال آپ کو کرنا ہو تو آپ اس چینل پر بلا جیجک سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بھرپور آپ کو جواب تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم خدا حافظ